موسیقی 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 اور یہ سو گرام کشمس ہے اور سو گرام یہ ناریل کا یہ ہم نے کٹ لیے تھے موٹے موٹے تکڑوں میں اور پچاس گرام کاجو ہے یہ اور پچاس گرام یہ بادام ہے اور یہ کیوڑا ہے میٹھا کیوڑا اور یہ گھی ہے پیور گھی آپ اس کو ڈالڈا گھی سے بھی بنا سکتے ہیں ریفائنڈ آل سے بھی بنا سکتے ہیں تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں یہ ایک برطن میں ہم نے پانی گرم کرنے کیلئے رکھ دیا تھا اور یہ پانی ہم نے چاہلوں کا قریب پانچ گناہ لیا ہے پانی ہمارا گرم ہو رہا ہے ہم آپ کو بتانا بھول کہتے ہیں یہ ہم نے ہاف ٹی سپون زردے والا رنگ لیا ہے اس کو ہم پانی میں گھول لیں گے اور آپ اس کو اپنی حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو کلر چاہیے یہ اس میں کلر ڈال دیں گے یہ پانی میں کھول لیا ہم نے اور اس کو ایسے کر کے ڈالیں گے تاکہ نیچے کا لاشٹ میں کچھ کنکڑ بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی تو یہ لاشٹ کا نہیں ڈالیں گے اور ون ٹیبلی سپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک نمک ضروری نہیں ہے نمک آپ اس کی پڑ سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس سے فلیور اچھا ہاتا ہے اس لئے ہم اس کو ڈال رہے ہیں ایک ڈھککن ڈھک دیں گے اور اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے پانی ہمارا اچھے سے کھول گیا ہے تو ہم اب اس میں چاور ڈالتے ہیں اب ان کو ہمیں ہنڈڈ پرسنٹ پکانا ہے تاکہ اگر ہم نے اس کو کم پکایا تو یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں چاشنی میں تو ان کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے پانی میں بوائل آنے تک ہم جب تک اس میں ڈھککن ڈھک دیتے ہیں جب تک ہماری چاول بوائل ہو رہے ہیں تو ہم خویا کو بھی فرائی کر لے رہے ہیں اور لائٹ پنگ کلر کا اس کو توڑ لیں گے اور اس میں کھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں کھی پہلے سے ہی ہوتا ہے یہ پورا اچھے سے توڑ لیا ہم نے اب اس کو پنگ کلر ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کتلا ہنگی چھوڑ دیا ہے اور کلر بھی چھے لیں گیا اب ہم گیس بند کر دیں گے اس کو ٹھڑڈا ہونے دیتے ہیں یہ چاول ہمارے ہو گئے ہیں اور پورے ہنڈرڈ پرسینٹ کوک ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب اس کا ہم پانی نکال لیں گے اب ایک گیس میں دوسرا برطن رکھیں گے اور گیس آنی کریں گے اب ہم اس میں ایک کپ کے قریب پیور گھی ڈالیں گے گھی گرم ہو گیا ہے اس میں چار ہم چھوٹی لائچی ڈال دیں گے اس کو ہم نے توڑ لیا بھی اس سے اب اسی میں تھوڑی سی شکر ڈال دیں گے اور چاول ڈال دیں گے اس کی لیئر لگانا ہے ہمیں چاول کیا ایک لیئر اور لگائیں گے شکر کی ہم اب پھر سے چاول کی لیئر لگائیں گے اب پھر سے ہم ایک شکر کی ایک لیئر اور لگا دیں گے اب اس کی اوپر سے پھر سے ہم چاول کی لیئر لگائیں گے تھوڑے سے بچا لیں گے یہ جو ناریل کاٹا تھا ہم نے اس میں دبا دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سافٹ ہو جائے باقی کا بچا ہوا چاول ڈال دیں گے اب اس کو تیز آنچ میں قریب پانچ منٹ تک پکنے دیں گے اور یہ جو زردے کا پانی ہم نے نکالا تھا تو یہ ہاف کپ تک ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تیز آج میں اب دیکھ لیتے ہیں شکر شاری ملٹ ہو گئی ہے تو اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب 2 ٹیبل سپون ہم اس میں کیوڑا وارٹر ڈال دیں گے پانچ منٹ کیلئے ہم اس کو ابھی پھر سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا پانی بھی ٹرائے ہو گیا سارا یہ دیکھئے پانی اب نہیں اس میں ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ بھر کے دور اس سے چاوال ملائم بنتے ہیں یہ جو ہم نے سارے ڈرائے فوڈ دکھائے تھے آپ کو اب ہم یہ ڈال دیں گے اوپر سے اس میں لو فلیم میں ہم اس کو پاندرہ منٹ تک پکنے دیں گے اس میں کچھ ہم بھاری پتھر رکھ دیں گے یا کوئی برتن پاندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم دیکھیں چال کافی سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہ آٹھ سے دس الائچی چھوٹی الائچی اور اس میں ایک ٹیبل سپون شکر کو ہم نے پیس لیا تھا پاورڈر بنا لیا اس کو ہم چھان دیں گے اس میں کچھل کے ہٹا دیں گے یہ جو ہم نے آپ کو میٹھا کیوڑا دکھایا تھا تو یہ ہم ہم ون ٹیبل سپون دودھ لیں گے اور اس میں کچھ بوندے ڈال دیں گے آٹھ سے دس بوندے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو ہم پورے میں ڈال دیں گے اس سے خوشبو اچھے آتی ہے اور ایک کپ قریب پیورگی ہم نے گرم کر لیا تو اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اوپر سے اور اس کو اب ہم ملا دیں گے اچھے سے اب اس میں ہم اوپر سے کھویا ڈال دیں گے یہ جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے اور لو فلیم میں رکھ دیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ ہمارا زردہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں یہ اوپر کھویا ہے آپ چاہیں تو اس کو پورا مکس کر سکتے ہیں یا پھر ایک سائیڈ سے نکال لیں اس طرح سے اور اس کو اسی میں ہی مکس کر دیں اس طرح سے کر کے نکال سکتے ہیں اب اس کو ہم درائی فروٹ سے کارنش کریں گے اور یہ ہم نے جو کھویا بچا رہا تھا یہ بھی ہم اوپر سے ٹاؤ دیں گے یہ ہمارا زردہ ریٹی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بنا ہے اور کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا تو آپ کو اگر ہماری زردہ کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کریے کمنٹ کریے ہماری چینل میں آپ نئے ہیں تو سسکرائب کریے اور آپ بھی بنائیے آپ بھی ٹرائے کریے آپ کو ضرور پسند آئے گا اور بہت ہی جلدی بہت ہی آسانی سے بننے والا ہے یہ تو ملتے ہم آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی